بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے کہ پندرہوی شعبان کی رات کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں پندرہوی شعبان کی رات جسے لوگ برسغیر پاک و ہند میں شب برات کہتے ہیں حاناکہ شب برات نام کے لیے شریعت میں کوئی لفظ نہیں آیا اس رات کے سسے میں مختلف طرح کی احادیث بیان کی جاتی ہیں جن کا مقصد اس رات کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے اس رات کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنا ہوتا ہے حاناکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے ایک حدیث ایسی آتی ہے جو بالکل صحیح حدیث ہے حدیث کیا ہے طبرانی ابن حبان اور بیحقی کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیتلعو فی لیلت نصف من شعبان فَيَغْفِرُ لِجَمِعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِقٍ وَوْمُشَاحِنِ کہ اللہ تعالیٰ پندرہوی شعبان کی رات کو اپنی ساری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے پھر مشرق اور کینا پرور کے علاوہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ حدیث بالکل صحیح ہے علماء البانی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث تمام ترخ کے ساتھ بلا شبہہ صحیح یہی وہ حدیث ہے جو شعبان کی پندرہوی رات کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں صحیح سنت سے ثابت ہے اس کے علاوہ جتنی بھی روایتیں ہیں جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب کی سب یا تو بہت زیادہ کمزور ہیں یا بناوٹی اور منگرت ہیں اس لیے اس رات میں کرنے والا کوئی بھی کام ثابت نہیں ہے نہ تو اس کے دن میں رودے کا خصوصی احتمام کیا جا سکتا ہے نہ تو اس کی رات میں قیام کا خصوصی احتمام کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس رات قبرستان کی زیارت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی احتمام کے ساتھ اس رات قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام کیا جا سکتا ہے ہاں اس رات میں بخشش کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا عقیدہ صحیح رکھے کیونکہ حدیث میں دو باتوں کی وضاحت کی گئی کہ اللہ تعالی اس رات میں سارے لوگوں کے گناہوں کو ماف کر دیتا سوائے مشرق اور کینا پرور کے تو اپنا عقیدہ صحیح کرنے کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے کہ ہم نفو نقصان کا مالک صرف اللہ کو مانیں اسی کو مشکل کو شاہ حاجت رواہ سمجھیں اسی کو مدد دینے والا اور پریچانی دور کرنے والا مانیں اور دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے تائیں اپنے دل کو صاف رکھیں کسی سے بغض نہ ہو کسی سے حسد نہ ہو کسی سے کینا نہ ہو یہ ہے اصل میں پندرہوی شابان کی رات میں مغفرت کا حقدار بننے کے لیے دو طریقہ کار کہ ہم شرف سے اپنے آپ کو بچائیں اور کھینا اور حسد سے اپنے آپ کو بچائیں ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب یہ رات بخشش کی رات ہے معافی کی رات ہے تو اس رات میں عبادت آخر کیوں نہ کی جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت نہیں کی اور نہیں صحابے کرام نے اس رات میں عبادت کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عبادت نہیں کی اور صحابے کرام نے اس رات میں خصوصی عبادت کا احتمام نہیں کیا تو ہمیں بھی اس بات کی گنجائش نہیں نکلتی کہ اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کریں حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ لطائف المعارف میں لکھتے ہیں کہ شعبان کی پندرہوی رات کے قیام کی فضیلت میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے اور نہیں صحابے کرام سے کچھ ثابت ہے اور یہ بات بھی دھیان میں رکھنے کی ہے کہ اگر کسی رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کسی رات کی اہمیت ثابت ہوتی ہے تو اس رات کی اہمیت ثابت ہونے سے یہ مطلب قطعا نہیں نکلتا کہ اس رات میں عبادت کا بھی احتمام کیا جانا چاہیے کیونکہ کسی رات کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے اور اس رات میں عبادت کا احتمام کیا جانا ایک دوسری چیز ہے جمعہ کے دن کو دیکھئے کہ جمعہ کے دن کی بہت فضیلت ہے جمعہ کے دن کی بہت اہمیت ہے شریعت میں اس رات میں حق تو یہ ہے کہ عبادت کا احتمام کیا جانا چاہیے یا اس کے دن میں روضے کا احتمام کیا جانا چاہیے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا لا تختصو لیلت الجمعت بقیام من بین اللیالی ولا تخصو یوم الجمعت بسیام من بین الایام الا ان یکون فی سوم یسومہ احدکم کہ جمعہ کے دن کو خاص طور پر روضہ کے لیے خاص مت کرو اور نہیں اس کی رات کو قیام کے لیے خاص کرو ہاں اگر جمعہ کا دن ان دنوں میں آ جائے جن میں تم میں سے ایک آدمی روضہ رکھنے کا عادی تھا تو وہ رکھ سکتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ کسی دن کی اہمیت ہونے سے یا کسی رات کی اہمیت ہونے سے یہ نتیجہ ہم نہیں نکال سکتے کہ اس رات میں عبادت بھی ہونی چاہیے جیسا کہ جمعہ کے دن کی اہمیت ہے اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روضہ رکھنے اور جمعہ کی رات میں خصوصی قیام کرنے سے منع کیا کیوں؟ اس لیے کہ شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی چلے گی پھر پندرہوی شعبان کی رات میں جو معافی ملتی ہے یہ معافی صرف سال میں ایک مرتبہ حاصل نہیں ہوتی بلکہ ہر سموار اور جمرات کے دن بھی بندے کو یہ معافی ملتی ہے ہو بہو ویسے ہی چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین ویوم الخمیث فیغفر لکل عبد لا يشرك باللہ شيئا الا رجلا كانت بينه وبین اخیه شحنا فیقال انذروا حادین حتی يستلحا انذروا حادین حتی يستلحا انذروا حادین حتی يستلحا کہ سموار اور جمرات کے دن جنت کے دروازے کھول دی جاتی ہیں اور ہر بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے جس نے شرک نہیں کیا سوائے دو بھائیوں کے جو آپس میں جلن اور حسد رکھے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو محلت دو یہاں تک کے آپس میں صلح کر لیں ان کو محلت دو یہاں تک کے آپس میں صلح کر لیں ان کو محلت دو یہاں تک کے آپس میں صلح کر لیں تو پتا یہ چلا کہ جو فضیلت شعبان کی پندرہوی رات کی ہے وہی فضیلت سموار اور جمرات کی بھی ہے تو کیا سموار اور جمرات کو بھی عبادت کے لیے خاص کر لیا جائے نہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سموار اور جمرات کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہیں کیا تو کسی رات کی اہمیت ہونے سے اس بات کا نتیجہ نہیں نکلتا کہ اس رات میں عبادت بھی کی جائے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں یا اس کے دن میں یعنی پندرہوی شعبان کی رات یا اس کے دن میں کوئی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ملتا ہے ثبوت نہیں ملتا ہے اس لیے ہمیں سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں شعبان کی پندرہوی رات میں یا اس کے دن میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے ہاں اگر کرنا ہے تو صرف یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں اپنے بھائیوں کے تہیں اور شرک سے بدعت سے اور گناہ کے کام سے بچے رہیں اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق زندے گدارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہم لنبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعے موسیقی رہی شکل موسیقی موسیقی موسیقی